اس کا تعلق سپیس اور ٹائم سے ہے اور یہاں پر دوران خون اس دوسری ایمیج میں آپ کو تقریباً بہت کم یا نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب مطلب اس بات کا جو نکلتا ہے ان ایمیجز سے وہ بڑا حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص چاہے وہ بودھسٹ ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو جب وہ میڈیٹیشن کرتا ہے مراقبے میں جاتا ہے جو آپ بات فرما رہے تھے وہ اپنے تھوٹس کو فوکس کرتا ہے تو اس کے ذہن کا ایک حصہ جو فرنٹل پارٹ ہے ڈاکٹر صاحب جو فرنٹل لوپ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ وہ حصہ ہے جو سائنس کہتی ہے کہ جو اٹینشن اور کنسنٹریشن کا باعث بنتا ہے اور اس کے ساتھ بھی ہم نے سنایا کہ جی وہ شخص مراقبے میں ایسا مگن ہوا کہ وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا تو سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ دماغ کا وہ حصہ جس کا تعلق سپیس اور ٹائم کی اورینٹیشن سے جو آپ کو دنیا میں اپنے وجود کو دکھاتا ہے اور دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے اس حصے میں دورانے خون کم ہو گیا نہ ہونے کے برابر ہو گیا لہٰذا میڈیٹیٹر فوکس کر رہا ہے اور اس کے فوکس کے ذریعے وہ دنیا اور مافیا سے ٹائم ان سپیس کی لیمٹ سے بے خبر ہوتا جا رہا ہے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ناظرین we love to go for a break ہمارے ساتھ ہی رہی ہے خوش آمدید ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذہب اور عقل انسانی اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں انسانی دماغ پہ مفتی صاحب یہ جو ذہن ہے آدمی کا انسان کا دماغ ہی کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے دماغ کی ایک فیکلٹی ذہن بھی ہے تو اللہ رب العزت ہم سے کس انداز میں اس کا استعمال چاہتے ہیں سب لوگوں نے کہا کہ پوزیٹیو استعمال بھی ہے ظاہر ہے اور ہم سب کو پتا ہے نیگٹیو استعمال بھی ہے اور ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ ہم ہمیشہ ہنڈی پرسنٹ پوزیٹیو طرف ہی استعمال کریں یہ تو شاید برے سے برے انسان کی خواہش ہو اندر کی خواہش ہو کہ وہ اچھا ہونا چاہتا ہے ہو نہیں پاتا ٹوک صاحب فرما چکے ہیں کہ ٹو ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ ملین بلین ایمیجز میں سے ہم شاید دو یا دھائی ہزار کیپچر کرنا ٹو تھاؤزن ایمیجز ٹو تھاؤزن پر سیکنڈ یہ کیسے کیا جائے مفتی صاحب ابجیکٹیو کیسے اچیف کیا جائے دیکھیں زیادہ اگر آپ سب سے جاننا چاہوں گا میں ساری ٹنٹرپ زیادہ ریسرچ کی وجہ سے آپ نے عقیدے کے متزلزل ہونے کی بات کی اور انسان کے میس گائیڈ ہونے کی بات کی اللہ رب العالمین نے اس عقل کو استعمال کرنے کا حکم تو دیا ہے لیکن لیمیٹڈ رکھا ہے وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرِ تحقیق اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے نصیت حاصل کرنے کے لئے لیکن اسی رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِ اسی قرآن میں بعض نقاط ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں علم میں پختگی رکھنے والے لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں دیپلی ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے اسی کو نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے ذریعے سے انیلائز کیا کہ جن چیزوں کو اللہ نے متلق رکھا اسے متلق رکھو اور جسے اللہ نے مبہم رکھا اسے مبہم رکھو تو جہاں ہم وحیِ الٰعی کی جگہ پر عقل کو استعمال کرنے جاتے ہیں تو یہی سے ہمارے عقیدے میں تزلزل آ جاتا ہے اس کا مطلب ہمیں کلیر لی ایک لائن ڈرو کر لینی ہے کہ یہ علاقہ عقل کا ہے اور یہ علاقہ عقل کا نہیں ہے یہاں سے وہی شروع ہو جاتا ہے یہ مطلب ہو جاتا ہے جی بالکل میں اس سلسلے میں تھوڑا سے یہ ایٹ کرنا چاہوں گا کہ غیب جو ہے ایک کوئی ایبسلوٹ چیز نہیں ہے غیب جیسے آپ نے ابھی فرمایا تھا تھوڑے دیر پہلے کہ کچھ چیزیں ایسی جو ہمارے لیے غیب تھی وہ اب ہم کو علم ہو چکا ہے پچاس سال پہلے غیب تھی آج موجود اس طرح کے کئی مثال ہیں قرآن مسجید میں تو ہم اپنی اللہ تعالیٰ جہاں تک میں سمجھتا کہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان غور کرے چیز پر لیکن جہاں پر اس کے عقل آکے رکاوٹ آ جاتی ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتی وہاں پر رکھ جائے اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے اوور ڈو نہ کرے اوور ڈو نہ کرے لیکن جب انسان کو اور مزید معلومات کے سلطلے میں اس کے علم اور ارادہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں پھر اور آگے بڑھتا رہا ہے اور یہ سلطلہ چلتا رہا ہے جب تک دنیا قائم ہے یہ سلطلہ چلتا رہا ہے کیونکہ عالم الغیب ہے وہ شہادہ تو شہادہ جہاں جہاں ملتی جا رہی ہے وہاں وہاں غیب ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کا انتظار کرنا پڑے گا جس طرح مفتی صاحب نے کہا جی علی یہاں پہ جو ہے وہ ایک convention use ہو رہی ہے آپ نے بھی کری مفتی صاحب نے بھی کری اور ڈوکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ انسانی عقل limit ہو رہی ہے دیکھیں اگر if we take it for a rule of nature تو پھر تو خدا کی اللہ تعالی کی بے شک ذات جو ہے وہ عادل ہے تو پھر وہ rule ہر جگہ اپلائے ہونا چاہیے تھا یعنی کہ what I want to say اس کے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ تین ذرائیں ہیں ہوا سے خمسہ ہے عقل ہے اور پھر وحی ہے تو پھر جہاں پہ ہوا سے خمسہ ختم ہوتے ہیں وہاں پہ practically ہونا ہی چاہیے کہ آگے صرف عقل ہی جا سکتی ہے اور آپ نے آپ بات کرتے ہیں علاقہ غیر کی the convention that I feel more comfortable with اور جو کہ شاید اس بات کا جواب بھی ہے کہ لوگ اتھیزیم کی طرف کیوں جاتے ہیں after research وہ یہ ہے کہ جب آپ علاقہ غیر میں جا رہے ہیں تو کسی علاقے والے کے ساتھ جائیے یعنی کہ جب آپ ہوا سے خمسہ کی بات سے آگے بڑھ رہے ہیں تو now you can you should and you must use your ہوا سے خمسہ use your senses but now take help from the brain اور جب آپ عقل کی دہلی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اب وہاں سے اب آپ اکیلے آپ کو راستہ آگے کا نہیں پتا ہے اور سنت کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا تو it is not that کہ اس علاقے میں آپ جا نہیں سکتے مگر جو convention ہونی چاہیے جو i would like to establish کہ آپ اس علاقے میں جائیے بلک کسی علاقے والے کے ساتھ جائیے علاقے والے کے ساتھ جائیں یہ کیا وہ بات ہو رہی ہے جس کو پھر تصوف کے سفر کے اندر ولایت کے سفر کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی ایک particular stage پہ ایک شخص کو کسی مرشد کامل کی ضرورت پڑتی ہے guidance کیلئے کیا ہم اس طرف بات کو لے کر جائیں اس کے اوپر اس طرح سے ہے جی کہ میاں محمد بخش کیا کہتے ہیں سیف الملوک میں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانو راب منیدہ آئی سانو پکی خبر رمانو سبان اللہ سبان اللہ that when you are truthful when you have purged yourself of lies and of sin and your only is with God Almighty then you just have to ask God and He will give you what you ask and this is perhaps irrespective of your actual religion absolutely spirituality ہر دین میں ہے ہر مذہب میں ہے absolutely absolutely the Sufis are completely you know اس کے لئے ان کا وہ ہے کہ وید قرآن پڑ پڑ تھکے صحیح وید بھی پڑھنے ہیں ہم لے وہ قرآن بھی پڑھنے ہیں کر کر سجدے کاسگئے متھے رب نہ تیرت نہ رب مکہ جس پایا سو نور انوار سبان اللہ عشق دی نمی و نمی بہار سبان اللہ بہت خوبصورت آپ نے فرمایا وقت ہمارا ختم ہو گیا اور مجھے آپ کی اس بات سے حضرت علی کرم اللہ وجو کا ناظرین وہ قول یاد آتا ہے کہ فرماتے ہیں فرمانِ عالی شان ہے کہ علم بغیر تسکیہ کے حلاقت ہے تو بات یہ ہے کہ آج کا دور دیکھیں اور آج کی دور میں علم دیکھیں اور علم کے تحت ہونے والی ترقی دیکھیں اور حلاقت دیکھیں تو انر سلف کی صفائی جس طرح ڈاکٹ صاحب نے کہا وہ ضروری ہے اور اس صفائی کے لیے مانا کہ انسانی دماغ موجود ہے مانا کہ اس میں اربوں کھربوں نیورونز موجود ہیں مانا کہ ہم ان نیورونز کے کنیکشن سے اپنے پانچ سینسز کے ذریعے اس دنیا کو اور اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں لیکن پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف کیمیکل ریاکشن کا نام نہیں ہے وہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے جو کچھ ہم محسوس کر رہے ہیں یہ کائنات اور اس کے رموز و اسرار اس سے کئی لاکھ کئی کروڑ گناہ زیادہ ہیں اور اب صرف ضرورت ہے اس تسکیہ کی اور اس سینسز کی ٹیلرنگ کی کہ جس کے تحت ہم دراصل وہ دیکھ پائیں کہ جس کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق کیا میں بہت مشکور ہوں اپنے شرکہ گرامی کا آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لئے مخصوص کیا آپ یہاں تشریف لائے اور ناظرین ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ایک ایمیل ایڈرس آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہا ہے do write us back on this ایڈرس اپنا فیڈبیک دیجئے اپنے سیجیشنز دیجئے اپنی آرہ سے آگا کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں participate کریں اور آپ کے پاس جو knowledge ہے جو علم ہے اس سے دوسرے لوگوں کو مستفید کریں تو more than welcome آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی and we'll get back to you اگلے پروگرام تک کامران علی خان کو اجازت دیجئے اللہ محفظ موسیقی